شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پر امیر تحریک لبائک پاکستان سعاد حسین رزوی بھی بول پڑے سعاد رزوی نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پر کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ویڈیو یہ بارہ اپریال دو ہزار اکیس کی ویڈیو ہے جب اللہمہ خادم حسین رزوی کے بیٹے سعاد رزوی کو گرفتار کیا گیا سعاد رزوی نے بغیر کسی مضاحمت کے اپنی گرفتاری لاہور پولیس کو دے دی تھی اور کل جیس طرح سے شاہ محمود قریشی کو پولیس نے گرفتار کیا ان کی گرفتاری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی ہے شاہ محمود قریشی دو بار پاکستان کے وزیر خارجہ اور پانچ مرتبہ ممبر قومی اسمبلی بھی رہے اور ان کی اس طرح سے گرفتاری کی ہر طرف سے مضمت کی جارہی ہے تاہم اس حوالے سے سعاد رزوی بھی بولے ہیں ان کے مطابق جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے ملاقات اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ہوئی تھی جت میں شاہ محمود قریشی کو میں نے کہا تھا کہ ہم جیسی گزر رہی ہے گزار رہے ہیں لیکن آپ سے یہ دن نہیں گزریں گے اس سے پہلے نون لی کے مشاہد اللہ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اپنی طرف سے جیلیں تو کاٹ رہے ہیں لیکن یہ وقت جب آپ پر آئے گا تو کوئی آپ کے آنسوں پوچھنے والا نہیں ہوگا اور تو ڈراتا ہے انہیں آتش دوزک سے جو آپ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے تو میں جیلوں کے دھمکیاں دیتے ہو ڈالو جیلوں میں جس مرضی کو ڈالنے جالو لیکن مجھے آپ کے آنسوں ابھی سے نظر آ رہے ہیں جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا آپ نے رونا ہے اور آپ کے آنسوں کو اس کے مالا کوئی نہیں ہوگا پھر ہم میں سی ہوگا میں ہوں گا انشاءاللہ یا پہلے گا چی لوگا یوں گا رہتا نہیں ہوگا یا اسے لوگ مارک آئے لوگ کسی کو تکلیف نہیں رہے تھے